موسیقی اور آپ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں چکن ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کریم ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چاکلٹ ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کہ سافٹ سے اس کی ڈو بنی ہے اور بہت ہی مزیدار یہ ڈونٹ ہے آپ ضرور بنائیے گا اس کی جو ڈو میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا ہوئے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی پورا مینے میتھر آپ کو پراپر طریقے سے میں نے بتایا ہوئے میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گی اس ڈو کا اور میں آپ کو سکرین کے اینڈ میں بھی آپ کو میں اس کا ویڈیو پروائیڈ کر دوں گی آپ جا کے وہاں دیکھ لیجئے گا کہ یہ ڈو میں نے بہت ہی پروپر طریقے سے بنائی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ رائز جو ڈو ہوگی ہے اس کو آپ نے گول گول سے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں بہت زیادہ بڑے آپ نے پیڑے نہیں بنانے اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنانے ہیں کیونکہ جب یہ رائز ہوگا دوبارہ سے اور جب یہ آئل میں جائے گا تو پھر بھی یہ بھولے گا ٹھیک ہے آپ نے بس ڈو کا میتھڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈو کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے گھنا ہے یہ فرنچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹویسٹ ڈونٹ ہے آپ اس کو اس طریقے سے بنا کے اور بہت آسانی سے مختلف قسم کی شیپ کے ڈونٹ ہوتے ہیں ہم جو عام ڈونٹ کھاتے ہیں وہ ہول والے ڈونٹ ہوتے ہیں اب میں آپ کو یہ سٹف ڈونٹ متا رہی ہوں اس میں میں چاکلٹ کی سٹفنگ کروں گی اس ڈونٹ میں آپ نے کوکو پاودر میں ون ٹیبل سپون کوکو پاودر آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون شگر لے کے آپ نے اس کو شگر پاودر آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا بلکل ہلکا سا پانی ڈال کے اور اس کی آپ نے ایک چاکلٹ کی ایک دوسی بنا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کا ہونا چاہیے لیکوٹسی بلکل بہنے والی نہ ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گڑا لینا ہے اور پیڑے کے بلکل درمیان میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کو بائنڈ کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ یہ چاکلٹ جو ہے وہ پائر نہ آئے یہ اندر ڈو کے اندر پھیل جائے گی جو ہمارا ڈونٹ ہے اس کے اندر پھیل جائے گی اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے گی یہ ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں جو پک جاتی ہے آپ اس میں چاکلٹ کا کیوب بھی رکھ سکتے ہیں جو ہم چاکلٹ کھاتے ہیں نارمل اس کا کیوب بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح دوسرا ڈونٹ بھی اس طرح ہی آپ نے بنا لینا ہے ڈونٹ کی مختلف قسمیں آج کل کے آگے ہیں سٹف ڈونٹ بھی مل رہے ہیں اور چاکلٹ کے ڈونٹ بھی مل رہے ہیں چکن ڈونٹ آج کل مل رہے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں اسی کی جگہ آپ یہاں پہ چکن بھی اس میں آپ سٹف کر سکتی ہیں اور اسی کی جگہ یہاں پہ آپ ڈرائی فروٹ بھی آپ سٹفنگ کر سکتی ہیں دوسرے جو آپ نے پیڑے بنا کے رکھے تھے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے درمیان میں سے کسی چیز کے ساتھ ہول کر لینا اس کا اور ہم دوسرے طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے روٹی بنائی اور وہ ڈونٹ بھی میں نے آپ کو بنانے بتائے میں آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے آئی بٹن میں آپ انڈونٹ کا لنک بھی دیکھ سکیں کہ وہ میں نے روٹی بنا کے اور پر اس ان کو میں نے کاٹا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے ہو گئے ہول والے ڈونٹ ہو گئے ہیں یہ ہمارے سمپل ڈونٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے فرنچ ڈونٹ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے چاکلیٹ جو بھری تھی ڈونٹ میں وہ ہم نے اس میں وہ ڈونٹ لیزر رکھے ہیں اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ آئل کا تمپریچر دیکھ لیں کہ کس طرح کا ہے میں نے بالکل نزدیک سے کیمرہ آپ کو لگا کے بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس قسم کا اس کا تمپریچر رکھنا ہے کہ ہلکے ہلکے سے بابلز آنے چاہیے بلکل ہلکی فلم پہ آپ نے اس کو براؤن کرنا یہ دیکھیں پھول کے ماشاءاللہ سے بہت بڑے بڑے سے ہی ہو گئے ہیں ڈونٹ اور اس طرح آپ نے نکال کے ان کو سائٹ پہ رکھ لینا ہے یہ جو سٹفنگ والے ڈونٹ سے جن میں میں چاکلٹ ڈالی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے ہلکے پھول کے سے ہیں فلفی سے ہیں اور یہ بلکل وہ پیڑے کی طرح نہیں ہے آٹا جس طرح ہوتا ہے اس طرح کے نہیں ہیں بلکل ہلکے پھول کے سے ہیں آپ نے اس طرح سے میں نے ہلکے آئل میں ان کو براؤن کیا ہے بہت زیادہ مطلب آئل میں نے نہیں ڈالا ہے اس کے اندر اور اس طرح آپ جب اس کے اوپر آئل ڈالیں گی تو یہ بہت مزے کے بن جائیں گے اگر آپ ڈیپ فرائن کو کر لیں تو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن آپ اس میں اس طرح تلیں وہ بھی اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک طریقہ ہے اب آپ نے جو فرنچ ڈونٹ ہے آپ کے وہ آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں آپ کو پتہ ہے اس طرح ٹویسٹ کیے ہوئے ڈونٹ بھی مل رہے ہیں آج کل بہت ہی مزے کے بہت یمی قسم کے ہیں مختلف قسم کی کریمز لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر چوکلٹس لگی ہوتی ہیں اور سپرنکلز بہت مزے مزے کے ان کے اوپر ہوتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے بھی اچھے لگتے ہیں ڈو کی یہ بات ہوتی ہے کہ ڈو کو آپ نے پروپرٹی کے سکون دینا ہے اور ڈونٹ کا صحیح جو ان کا میتھڈ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ڈونٹ کو کھائیں تو وہ موں میں گھل جانے والا ہو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو روٹی کی طرح چباتے رہیں نہیں موں میں گھل جانے والے ڈونٹ تھے یہ بہت ہی مزے کے ڈونٹ بنے تھے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور میری چینل پہ جو نئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچایا کریں اب سارے ڈونٹ جو ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے شگر پاودر جو ہوتا ہے اس کو آپ نے سپرنکل کر دینا ہے شگر پاودر کو آپ نے اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے گرم گرم آپ کریں گے جب آپ گرم گرم سپرنکل کریں گے اس کے اوپر تو اس کے اوپر ہی یہ شگر جم جائے گی اور اچھا ٹیکسٹر دے گی بہت مزے کا لگے گا اور اس طرح کے آپ مختلف قسم کے ڈونٹ بنا کے ان کو ڈھک کے آپ کسی جار میں رکھ سکتے ہیں تین سے چار دن آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں چائے کے ساتھ کھا لیں آپ ویسے ہی کھا لیں اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا آتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہول والے ڈونٹ تھے آپ نے کیا کرنا ہے ان کے اوپر چاکلٹ لگائیں گے چاکلٹ سیرم جو آپ نے سوری چاکلٹ پاودر جو آپ نے میلٹ کر کے رکھا تھا اس میں شگر میں اسی کو آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے کہ آپ چاکلٹ جو دوسری عام ملتی ہے وہ ہی لگائیں آپ یہ چاکلٹ لگا کے اس کے اوپر مختلف قسم کے سپرنکلز آپ ڈال سکتی ہیں مختلف قسم کی چیزیں آپ اس میں ڈال سکتی ہیں ڈیکوریٹ آپ اپنی حساب سے جس طرح آپ کرنا چاہیں آپ اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں اور بہت ہی اس کا یمی جو ٹیسٹ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا ہوم میڈ ہیں آپ گھر میں ساف ستری چیز بنائیں اور بہت ہی اچھی بہت ہی آرام سے گھر میں آپ چیز بنائیں اور دل کو بھی یہ خوشی ملتی ہے کہ جب آپ بازار کی چیز گھر میں بناتے ہیں تو ویسی بنتی ہے اور بلکہ اس سے بھی اچھی باز اوقات بن جاتی ہے اور بہت ہی دل کو خوشی ہوتی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنے گھر میں تیار کیا کریں اور اپنے بچوں کو کھلایا کریں خوشی ہوتی ہے مجھے تو خوشی ہوتی ہے میں گھر میں کچھ چیز بناتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے بیکری سے آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی چاکلیٹ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ یہ ایک جو ڈونٹ تھا وہ اس میں سے لیک ہو گیا تھا پھٹ گیا تھا تھوڑا سا تو اس وجہ سے یہ ڈونٹ ہی سی اتنے مزے کہ یہ ڈونٹ تھے اوپر سے بلکل کرسپی تھے اندر سے بلکل سوفٹ اور نرم اتنے اچھے تھے اور کچھے بھی نہیں تھے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ ان کو پکائیے گا پہلے آپ نے ان کو رائز کرنا ہے بنا کے ان کو رائز کرنے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد پھر آپ نے ان کو آئل میں ڈالنا ہے اور بہت زیادہ گرم آئل میں آپ اس کو مت ڈالیے گا بلکل ہلکے سے نارمل آئل میں آپ اس کو ڈالیے گا کہ ہلکے ہلکے سے جس میں ببل ہوں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ان کا کلٹ بھی بہت پیارا آیا ہے اور ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا تھا آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈونٹ کیسے لگی ہیں میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں آپ سب حسنہ وزائی کرتے ہیں تو دل کو بہت خوشی ملتی ہے کمنٹس آپ اتنے اچھے کرتے ہیں کہ دل کو ایک راحت سے ملتی ہے ہاں جی ہم جو کام کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہے ہیں ہم اس کام میں سکسیس فل ہو رہے ہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو ہمارے بچوں کو اپنی وزو مان میں رکھے اور اللہ پاک ہمائیں رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اگر یاسی میں پھر ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ بہت بہت شکریہ